السلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کلچ پلیٹ اگر خراب ہو تو اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے اور کلچ پلیٹ خراب ہو تو کس طرح پتا چلتا ہے کہ کلچ پلیٹ خراب ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ نقصان کیا ہے آپ کلچ پلیٹ چینج نہیں کرواتے اور بائیک کو چلاتے ہیں اس سے نقصان کیا ہوگا وہ بھی آپ دوستوں کو بتاتا ہوں اور یہ بھی بتانا ہے کہ کلچ پلیٹ خراب ہو تو کس طرح سے پتا چلے گا کہ کلچ پلیٹ خراب ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو یہ کوئی بھی بھائی کو سیڈی سیونٹی ہو سی جی وانڈ فائب ہو کوئی بھی بھائی کو ٹھیک ہے تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اس ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں تو چلیے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو جب بھی بھائی کی کلچ پلیٹ خراب ہو جاتی ہے تو اس کی کچھ نشانیاں ہوتی ہے جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی کلچ پلیٹ جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ کلچ پلیٹ اگر خراب ہو تو خراب ہونے سے نقصان کیا ہوتا ہے تو دوستو کلچ پلیٹ خراب ہونے سے ایک اس کا نقصان یہ ہے کہ اس کا انجین آئل جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ جب کلچ پلیٹ خراب ہوتی ہے تو آئل بھی خراب ہوتا ہے جب آئل خراب ہوتا ہے تو آئل کلچ پلیٹ کا جو کچرا ہوتا ہے جو کچھرہ کاربن سا بنتا ہے تو وہ جاتا ہے پسٹن کی طرف تو آپ کے بائیک کا پسٹن بھی سیز ہو جاتا ہے اس کے بعد آئل پمپ بھی بند ہونے کے چانس ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کے کون راڈ کے اندر کچھرہ جائے گا تو آئل پمپ کی سپلائی کون راڈ تک نہیں پہنچے گی تو کون راڈ بھی اس کا ختم ہو جائے گا اور اگر ہیڈ تک آئل کی سپلائی نہیں پہنچے گی تو اس کی ٹائمنگ چین اور ہیڈ میں سے آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو کلچ پلیٹ اگر خراب ہیں تو آپ کو انہیں جلدی چینج کروانا چاہیے آپ کو آئل چیک کرنا چاہیے کہ آئل بہت زیادہ بلیک تو نہیں ہو رہا آئل کے اندر کچھرہ تو نہیں آ رہا اگر آئل کے اندر کچھرہ آ رہا ہے تو آپ کو کلچ پلیٹ جب وہ جلدی چینج کروا دینی چاہیے تو اب بات کرتے ہیں کہ کلچ پلیٹ اگر خراب ہو چکے ہیں تو کس طرح سے پتا چلتا ہے کہ کلچ پلیٹ آپ کی خراب ہے تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کلچ پلیٹ جب خراب ہوتی ہے تو بائیک سپیٹ کم مارتا ہے اور انجن کا ساؤنڈ جہاں بہت زیادہ ہوتا ہے جب آپ چالی سے پچاس کی سپیٹ پر بائیک کو چلا رہے ہوتے ہیں تو انجن کا ساؤنڈ بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن بائیک جو ہے وہ اتنا نہیں باغ رہا ہوتا ٹھیک ہے جتنا انجن کا ساؤنڈ ہوتا ہے تو اس کی ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ اگر یہ کلچ جو ہے یہاں سے آپ نے بہت زیادہ ٹائٹ کر دیا ہے اتنی کلچ کے اندر ہلکی سپلے ہونی چاہیے کلچ ورم کے اندر تو اگر ادھر سے اتنی پلے نہیں ہے ہلکی سپلے نہیں ہے تو آپ نے اس کی اڈجسٹمنٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے بہت زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا کیونکہ بہت زیادہ ٹائٹ کریں گے تو پھر بھی بائیک کا انجن جو ہے وہ ساؤنڈ زیادہ کرے گا اور آپ کو لگے گا کہ کلچ بلیڈ خراب ہو چکی ہے تو آپ نے اور اس سے یہ ہے کہ کلچ بلیڈ بھی آپ کی خراب ہو سکتی ہے تو اس کے بعد آئل آپ نے چیک کرنا ہے آئل کے اندر کچرا وغیرہ یعنی بہت زیادہ آئل بلیک ہو جاتا ہے آپ نے دو تین دن میں ڈالا ہے تو اس کے بعد آئل بلیک ہو گیا اتنا زیادہ اس کے اندر کچرا ہے تو پھر بھی اس کی کلچ بلیڈ جو وہ خراب ہو سکتی ہے اس کے بعد کلچ بلیڈ خراب ہونے کی ہے یہ بھی نشانی ہوتی ہے کہ اس کی کک سلپ کرنے لگ جاتی ہے تو یہ سیونٹی بائک میں ہوتا ہے اور وان ٹو فائی بائک میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی کک ہارڈ ہو جاتی ہے اس بائک کی بھی کک ہارڈ ہو جاتی ہے جب کلچ بلیڈ خراب ہوتی ہے تو کک ہارڈ ہو جاتی ہے اور سلپ کرنے لگ جاتی ہے تو ان چیزوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے بائیک کی کلچ پلیئر جا وہ خراب ہو چکے ہیں اور جب آپ خراب کلچ پلیئر چلاتے ہیں اس کے ساتھ نقصان کیا ہے یہ بھی آپ دوستوں کو بتایا ہے تو میں امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں دوستو ملتے ہیں نیکس کسی اچھی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ